بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیر سے ہوں گے میرا نام حمد عزبان سادھی ہے اور آپ لوگوں کو سادھی گوڑ فارم سے بہت سے فارمیں کے حوالے سے معلومات ملتی ہیں ٹپس وغیرہ ملتی ہیں تو آج بھی میں آپ لوگوں کو اپنے فارم کے اندر لے چلتا ہوں اور چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف مگر آپ لوگوں کو اپنے فارم کے اندر لے چانے سے پہلے میری ایک گزارش ہے ماشاءاللہ کیا خوب نظارہ ہے چلیں جی یہ ہیں جی ہماری بکریں آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ میں آپ لوگوں کو اپنے ویڈیوز میں دکھایا کرتا ہوں آج بھی ہماری بکریں چارہ کھا رہی ہیں کھرلی میں جو پڑا ہوا ہے وہ کھا رہی ہیں آج ہمارا موضوع ہے سردیوں میں بکریں کیوں مرتی ہیں ان کی ڈیتھ کیوں ہو جاتی ہے جیسا کہ میں آپ لوگوں کو کئی بار بتا چکا ہوں اپنے پرانے ویڈیوز میں بکری ہوتی ہے یہ سردی بلکل برداشت نہیں کرتی اس کے اوپر موسم کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے بعض اوقات یہ گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتی اور بعض اوقات یہ سردی بھی برداشت نہیں کر سکتی تو میں آپ لوگوں کو آج اس کے بارے میں بتا ہوں گا سردیوں میں بکریں کیوں مرتی ہیں بلکہ یہ کافی ہے تک گرمی برداشت کر لیتی ہیں تھوڑا سا گرم ٹیمپریچر وغیرہ برداشت کر لیتی ہیں لیکن سردی بلکل برداشت نہیں کرتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جی سردیاں جب ہوتی ہیں تو سردیوں کا جو مشہور چار ہے ان کا وہ ہے برسیم اور برسیم خود بھی تھنڈی ہوتی ہے اور بکری بھی سردی برداشت نہیں کر سکتی محول تھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور برسیم جیسے ان کے پیٹ کے اندر جاتی ہے ان کے پیٹ کو اندر سے وہ تھنڈا کر دیتی ہے اور جو بہر کا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بھی بہت تھنڈا ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر وہ سردی برداشت نہیں کر پاتی تو بعض اوقات فارمر کی غفلت بھی ہو جاتی ہے سرد موسم میں ان کو گرم خوراک کھلانی چاہیے جیسے کہ دانیں وغیرہ یا گرم جو بھی چیزیں خوشک چیزیں ہیں خوشک چاہ رہا ہو گیا وہ کھلانا چاہیے اگر برسین آپ کھلاتے بھی ہیں بکریوں کو تو باریک ریزہ ریزہ مشین کے ساتھ جیسے کہ ہماری وہ ٹوکا مشین لگی ہوئے سامنے اس کے ساتھ کار دیا کریں اور اس کے اندر ساری گندم کا بھوسہ وغیرہ ڈال دیا کریں تو وہ اس کا کافیت تک ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے اندر پانے کی جیتنا بھی مقدار ہوتے وہ بکریوں کو پیٹ کے اندر جیسے بھی جاتی ہے تو جو خوشک چاہ رہا ہوتا ہے وہ پانی چوس لیتا ہے ہوتی ہے بکریوں کے مر جانے کی سردیوں میں وہ یہ ہوتی ہے کہ جو فارمر ہوتے ہیں وہ گفلت کرتے ہیں اور اس کا شیڈ اور اس کا بند کا مرہ صحیح سے نہیں بناتے اور سارے رات وہ تھنڈی زمین پر بیٹھی رہتی ہیں اور وہ سینہ رکھ کر جب بیٹھتی ہیں تھنڈی زمین پر تو زہری سی بات ہے وہ پھر ان کو سردی زیادہ لگ جاتی ہے تو پھر وہ ڈھیلی ہو جاتی ہیں پھر فارمر تھوڑا سا گفلت بھی کر دے ان کی خوراک وغیرہ یا ان کے علاج وغیرہ تو پھر وہ بکری کے مر جانے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے سردیوں میں جب بکریوں پریگنٹ ہوتی ہیں تو ان کو سردی اور بھی زیادہ لگتی ہے کیونکہ وہ نازک حالت میں ہوا کرتی ہیں وزنی ہوا کرتی ہیں وہ بیٹھنا زیادہ پسند کرتی ہیں تو زہری سے بات ہے جب وہ سینہ رکھ کر نیچے زمین پر بیٹھیں گی تو زہری سے بات ہے ان کا پھر وہ اندر کا سسٹم بھی تھنڈا ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے یہ پھر بکریوں جو ہوتے ہیں وہ مر جاتی ہیں اچھا جی جیسے کہ پاکستان میں آپ لوگوں کو پتا ہے یہاں درجہ رارت زیادہ تر گرم رہتا ہے گرمیاں جو ہیں وہ زیادہ ہیں نمبر سے کی ہوا کرتی ہیں سردیوں کامر سے کی ہوا کرتی ہیں تو جو ادھر کے فارمر ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح کا انتظام کرتے ہیں زیادہ گرمی والا ہوتا ہے پراپر نظام ہوتا ہے تو اس میں وہ بکریوں مرنے کے چانسز کام ہوتے ہیں تو یہ جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں دیہاتی وغیرہ یہ بکری فارمنگ زیادہ تر ہے بھی دیہات میں اور دیہاتی جو لوگ ہوا کرتے ہیں وہ فارمنگ کا نقشہ صحیح سے نہیں بنا پاتے تو جس کی وجہ سے سردی کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ تر بکریوں کی وہ مر جانے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں تو میں دعا گو ہوں اللہ پاک سے اللہ پاک ہارے کے کام کو کاروبار کو سلامت رکھے اور ان کو دن دگنی رات چگنی ترکیاں عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمارا کام ہمارا کاروبار ہمارا مشان ہمارے خواب بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ان کو جالدہ جالدہ پایا تک میل تک پہنچائے اور میرے آپ لوگ اسے گزارش اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو مجھے ضرور سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ تک لیا نافذ